اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جالے ڈگری کیس میں لیگی ایم پی اے کو ناہل قرار دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن میں جالے ڈگری جمع کروانے اور جھوٹے بیانے حلفی پر کاشف شہدری کے خلاف محفوظ فیصلہ سنا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جالے ڈگری کیس میں لیگی ایم پی اے کاشف شہدری کو ناہل قرار دے دیا ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ الکھر یونیورسٹی نے تصدیق کی ہے کہ کاشف شہدری کبھی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ نہیں رہے لیگی اے ایم پی اے نے الیکشن کمیشن میں جالے ڈگری جمع کرائی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جالے ڈگری کی بنیاد پر کاشف شہدری نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں حصہ لیا اور چشتیا کے حلقہ دو سو اکتالیس سے ایم پی اے بنے کاشف شہدری نے بیان حلفی میں اصل حقائق چھپائے اور جھوٹا بیان حلفی داخل کیا جس کے باعث کاشف شہدری باسٹھون ایف پر پورا نہیں اترتا عدالت نے ناہلی نوٹفیکشن جاری کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے دو سو اکتالیس کاشف محمود شہدری کی ناہلی کا فیصلہ پانچ نومبر کو محفوظ کیا تھا درخواست گزار عبدالغفار نے کاشف محمود کی ناہلی کے لیے درخواست دائر کی تھی